اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے افغانستان میں بیس برس تک جاری رہنے والی جنگ کے حوالے سے حال ہی میں امریکہ کی سینٹرل کمانڈ نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان سے فوج کا انخلاف نوے فیصد مکمل ہو گیا ہے یہ اعلان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب کچھ روز قبل ہی امریکہ اور بین الاقوامی فورسز نے بگرام اڈے کو خالی کیا ہے یہ اڈہ طالبان کو اقتدار سے ہٹانے اور القاعدہ کے خاتمے کے لیے امریکی کارروائیوں کا مرکز رہا تھا امریکہ کی صدر جوائیڈن نے اعلان کیا تھا کہ امریکہ کی فوج 11 ستمبر سن 2021 تک افغانستان سے انخلاف مکمل کر لیں گی تاکہ فوج کے 20 سال کی غیر معمولی موجودگی کا خاتمہ ہو فوجی اتحاد نیٹو میں شامل ممالک نے بھی اس پر عمل کرنے کا اعلان کیا تھا افغانستان سے امریکہ کی افواج کا 90 فیصد تک انخلاف مکمل ہو چکا ہے امکان ہے کہ روان برس مئی سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ اگست کے آخر تک مکمل ہو جائے گا افغانستان میں جنگ کے 20 برس کے دوران اربوں ڈالرز خرچ کیے گئے جبکہ کئی ممالک کی افواج کے ہزاروں اہلکاروں نے خدمات سے انجام دیں اب یہ جنگ اپنے اختتامی مراحل میں ہے ان دو دہائیوں میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے امریکہ کو اس جنگ میں کیا نقصان ہوا اور کیا فائدے حاصل ہوئے ہیں آئیے اس کا ایک جائزہ لیتے ہیں افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف امریکہ کی جنگ 11 ستمبر سن 2001 کے حملوں کے بعد 7 اکتوبر سن 2001 کو شروع ہوئی تھی اور یہ امریکہ کی تاریخ کی سب سے طویل عرصے تک بیرون ملک جاری رہنے والی جنگ ہے امریکہ کے محکمہ دفاع پینٹاگون کے آداد و شمار کے مطابق سابق امریکی صدر باراک اوبامہ کے دور حکومت میں جب افغان جنگ اپنے اروج پر تھی تو افغانستان میں تقریباً 98,000 امریکی فوجی تائینات کیے گئے تھے بعد ازاں یہ تعداد کم ہوتی گئی اور اب فوجیوں کا انخلاص آخری مراحل میں ہے دسمبر سن 2001 میں 38 ممالک کا عسکری اتحاد نیٹو بھی اس جنگ میں امریکہ کے ساتھ شریک ہوا تھا لیکن افغانستان میں غیر ملکی فوجیوں کی تعداد میں امریکی فوجی سب سے زیادہ رہے فروری سن 2020 میں جب امریکہ نے طالبان کے ساتھ فوجی انخلاق کے لیے امن معاہدے پر دستخط کیے تو پینٹاگون کے مطابق افغانستان میں 14,000 امریکی فوجی موجود تھے یکم مئی سن 2021 امن معاہدے کے مطابق فوجی انخلاقی پہلی ڈیڈ لائن تھی جسے امریکی صدر جوائیڈن نے بڑھا کر 11 ستمبر سن 2021 کر دیا تھا اس وقت تک افغانستان میں 9,500 غیر ملکی فوجی موجود تھے جن میں امریکی فوجیوں کی تعداد 2,500 تھی افغانستان میں اقوام متحدہ کے معاون مشن کے مطابق صرف 2009 سے 2020 کے درمیان 38,000 سے زائد افغان شہریوں کی جانے گئیں اور یہ سب عام شہری تھے اس عرصے کے دوران 70,000 افراد زخمی بھی ہوئے عام شہریوں کے ہلاکتوں کے عداد و شمار سن 2009 سے مرتب کیے گئے تھے سب سے زیادہ عام شہریوں کی ہلاکتیں سن 2018 میں ریکارڈ ہوئیں بناہ گزین اور وطن واپس آنے والے شہریوں کی افغان وزارت کے مطابق گزشتہ تین برس میں 3,95,000 سے زائد شہری نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں افغان جنگ کے دوران امریکہ کو ملک سے باہر اپنے فوجیوں کی ہلاکت کا سب سے بڑا نقصان اٹھانا پڑا افغان جنگ کے آغاز سے اب تک 2400 سے زائد امریکی فوجی ہلاک اور 20,700 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں افغانستان اور عراق کی جنگوں میں ہلاکتوں اور زخمیوں کی تعداد ریکارڈ کرنے والی ویب سائٹ آئی کیجویلٹیز کے مطابق ہلاکتوں کے اعتبار سے دوسرا سب سے زیادہ نقصان نیٹو میں شامل برطانیہ کا ہوا افغان جنگ میں 455 برطانوی فوجی ہلاک ہوئے دوسری جانب افغان حکومت نے اپنے سیکیورٹی اہلکاروں کی ہلاکت کے کوئی آداد و شمار جاری نہیں کیے البتہ صدر اشرف غنی نے سن 2019 میں اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ سن 2014 میں جب وہ افغان صدر بنے تب سے اب تک 45,000 سے زائد افغان سیکیورٹی اہلکار اپنی جانیں گوا چکے ہیں پینٹاگون کے مطابق افغانستان میں امریکی آپریشنز پر 30 ستمبر سن 2019 تک اخراجات کا تخمینہ 776 ارب ڈالر تھا تانوے ارب ڈالر افغانستان کی تعمیر نو اور اداروں کی بحالی پر خرچ ہوئے امریکہ کی براؤن یونیورسٹی کے ایک تحقیق کے مطابق امریکہ کی جنگوں پر آنے والے اخراجات پینٹاگون کے بتائے گئے تخمینے سے زیادہ ہیں تحقیق میں کہا گیا ہے کہ پینٹاگون کے آداد و شمار میں امریکی وزارت خارجہ کے جانب سے دی گئی امداد شامل نہیں کی گئی اور نہ ہی انٹیلیجنس آپریشنز اور زخمی فوجیوں کے علاج پر اٹھنے والے اخراجات کو شامل کیا گیا ہے ان تمام اخراجات کو شامل کر کے براؤن یونیورسٹی کے محققین نے دہشتگردی کے خلاف عراق شام اور افغانستان کی امریکی جنگوں میں سن 2001 سے اب تک اٹھنے والے اخراجات کا تخمینہ 64 کھرب ڈالرز لگایا ہے مبصرین کے مطابق امریکہ کی اس جنگ سے پہلے افغانستان میں طالبان نے لڑکیوں کو تعلیم سے روک رکھا تھا لیکن جب طالبان کے ہاتھ سے اقتدار گیا تو افغانستان میں کئی معاشرتی تبدیلیاں آئیں فنکاروں اور خواتین کے لئے آسانیاں پیدا ہوئیں افغان وزارت تعلیم کے مطابق اب تقریبا 97 لاکھ بچے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں جن میں سے 42 فیصد لڑکیاں ہیں دو دہائیوں قبل ملک میں صرف 3000 سکول تھے جبکہ اب 18000 سکول فعال ہیں افغان پارلمنٹ میں 68 خواتین قانون ساز ہیں جو ایوان زیری کا 30 فیصد حصہ بنتا ہے گزشتہ دو دہائیوں میں خواتین کو آلہ سیاسی اور ذکاری عہدوں پر تائینات کیا گیا ہے جن میں سینٹرز وزراء اور گورنرز بھی شامل ہیں عالمی بینک کے مطابق سن 2003 سے سن 2018 کے دوران نومالود بچوں کی اموات میں بھی واضح کمی آئی ہے لیکن اب امریکہ اور اتحادی افواج کے انخلاق بعد افغان حکومت کے کنٹرول میں رہنے والے علاقے بھی طالبان کے قبضے میں جا رہے ہیں درجن و ازلا پر طالبان نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور افغان فورسز کو پسپائی اختیار کرنا پڑی ہے اس بدلتی صورتحال میں افغانستان کا مستقبل واضح نہیں افغان شہریوں کو خدشہ ہے کہ انخلاق بعد یا تو خانہ جنگی شروع ہو جائے گی یا پھر طالبان دوبارہ اقتدار سنبھال کر سخت گیر پولیسیوں کا نفاظ شروع کر دیں گے